جیسے رہاں بہت سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے خاش کارکٹرم مانس جو تسگیان میں میں ہوں آپ کے شاتھ آچارے راجمشتہ دو ہجار بائیس کیسے بیتیت ہوگا ہماری جو مکر راستی کے جاتیت جاتی کا ہے بہت دن سے آپ لوگ بھی انتجار کر رہتے ہیں ہر برش چاہتا ہے کہ جو ورش بیٹ رہا ہے اس کے پیکچھا آنے والا ورش میرے لئے بہت اچھا ہو بہت سندر ہو تو آئیے اس پر بات کرنے کا پیاس کرتے ہیں اور اس پر آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ دو ہجار بائیس کیسے بیتیت ہوگا آخر آپ کے لئے کیا کیا پرستیتیاں آپ کے لئے رہنے والی ہیں آپ کی راشی یہ دنیام سے مکر ہے ڈیٹ او برت سے مکر ہے جس پرکار بھی آپ کی مکر راشی ہے اس سبھی پرکار کی جانکاریاں آپ کو یہاں سے پرابت ہو سکتی ہیں اور آپ جان شکتے ہیں کوئی جانکاری اور چاہیے تو آپ کال ہوگا اور آپ ہی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو کیا ہوگا اسٹارٹنگ میں شنی جو آپ کے راشتر شوامی ہیں وہ آپ اہی کی راشتر میں گوچر کریں گے اسٹارٹنگ میں اگر ہم بات کریں اور رہشفتی آپ کے سکنڈ ہاؤس کے انترگت گوچر کریں گے سوریہ اور شکر کا گوچر آپ کے ٹوائلت ہاؤس کے انترگت ہوگا منگل کے ٹو آپ کے جو گوچر کرنے والے ہیں وہ 11th house کی انترگرد گوچر کریں گے راہو 5th house میں گوچر کریں گے چلے بات کرتے ہیں کیا ایسی important چیزیں ہیں جو اس ورش آپ کے شاد گھٹت ہونے والی ہیں سب سے پہلی چرچہ سواست کو لے کر کے کریں گے health کی درشتی سے اگر دیکھا جائے تو اس ورش میں قریب قریب جو starting ہے وہ سواست کی درشتی سے آپ کے لئے اچھا ہوگا خیر starting میں چھوٹی موٹی سواست کی problem آپ کو ضرور فیش کرنی پڑے گے بودھ 6th house کے شامی ہو کر کے آپ کی راستی میں گوچر کریں گے تو starting میں چھوٹی موٹی جو سواست کی problem ہے وہ آپ کو especially اگر ہم 14 janوری تک بات کریں 14 janوری کے بعد بھی بات کریں اگر ہی 12 فروری تک تو 12 فروری تک آپ کو health problem رہے گی اس کے بعد جا کر کے جو health ہے وہ بہتر رہنے والی ہے تو سواست کو لے کر کے یہ ورش مجھے ٹھیک ڈھاک دیکھ رہا ہے اپنے لئے اچھا دیکھ رہا ہے اگلے point پر بات کریں گے ہم لوگ اور کارشتر کو لے کر کے بات کریں گے کیونکہ دو تین point بڑی important ہوتے ہیں ہر بیک جاننا چاہتا ہے کہ میرا اگلا ورش بیعپار کے لئے کرشا ہوگا ناکری کے لئے کرشا ہوگا health کے درشتی سے کیسا ہوگا پریبارک درشتی سے یہ ساری جو important point لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس point کو آپ کے لئے دیے جائیں آپ کو اس point کی جانکاری دی جائے تو اگر ہم بات کریں کارشتر کو لے کر کے تو ورش کا جو آرمب ہے وہ کارشتر کے لئے بہترین نہیں ہے اسٹارٹنگ میں ہی آپ کے لئے آپ کے لئے قریب قریب ہم اگر بات کرتے ہیں یہاں پر 27 فرواری تک کا جو سمیہ ہے وہ کارشتر کے لئے اچھا نہیں ہوگا کارشتر بگڑنے کا سنیوگ ہے ناکری چھوٹنے کا سنیوگ ہے رشوت آرمب میں ہی آپ کے لئے دکھ رہی ہیں اور یہ پریشتری آپ کے لئے 27 فرواری تک جنرلی جو ہے 27 فرواری تک آپ کے لئے یہ پریشتری آ رہیں گے 27 فرواری کے بعد جو ہے وہ کنڈیشن آپ کی چینج ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور بھی ایک شمیہ ہوگا جہاں تک آپ کے لئے کارشتر کو لے کر کے پریشتری اچھی نہیں رہیں گے وہ پریشتری ہوگی آپ کی 17 جولائی سے لے کر کے اور 7 اگست تک جو شمیہ ہوگا وہ بھی کارشتر کے لئے بہت اچھا شمیہ نہیں ہوگا یہاں پر بھی کارشتر میں انیک پرابلمز آپ کو بگنباد ہائیں لوگوں کی کٹل چالے لوگوں کی سڑی انتر سے آپ پریشان رہیں گے اور نوکری یا بیزنس دونوں چیزوں میں لوگ سڑی انتر کر کے آپ کو پریشان کرنے کا پریاش یہاں پر بھی کریں گے even نوکری جانے کا بھی شنیوگ آپ کا سترہ جولائی سے لے کر کے اور سترہ جولائی سے لے کر کے اور 7 اگست کی بیچ میں دکھ رہی ہے اور ایک سمیہ ہے جس پر دھیان دینے کی آوشتہ ہے یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے مجھے لگا کہ اس پوائنٹ کو بھی آپ کو جرور دکھایا جائے اور وہ شمیہ آپ کے لئے اس میں جو دکھ رہا ہے وہ شمیہ ہوگا آپ کے لئے 31 اگست سے لے کر کے دھیان رکھئے گا 31 اگست سے لے کر کے اور 24 ستمبر کے بیچ میں 31 اگست سے 24 ستمبر کا بھی جو شمیہ ہے وہ آپ کے لئے ایک انکول ٹائم نہیں ہے وہ بھی پریشان کرنے والا ٹائم ہے یہاں پر بھی آپ کی نوکری اچانک جانے کا شنیوگ ہے اور اس کے شاد یہاں پر پرموشن اگرہ ہو رہا ہے تو آپ کو پوری پرموشن کا شنیوگ رہے گا پرموشن کی امید رہے گی لیکن آپ کی جگہ کسی اور کو پرموشن کر دیا جائے گا آپ کی جگہ کسی اور کو پرموشن دے دیا جائے گا تو اس پرکار کا جو شنیوگ ہے وہ آپ کے لئے بنے گا وہ شمیہ میں نے آپ کو نردھارت کر دیا ہے اس شمیہ پر آپ اس چیز کو لے کر کے دھیان رکھیں گے وہ شمیہ ہوگا 31 اگست سے لے کر کے 24 ستمبر کے بیچ میں تو یہ سارے شمیہ ہیں جو اس پر آپ کو کاری شیطر کو لے کر کے دھیان دینا ہوگا باقی شمیہ کاری شیطر کو لے کر کے بہتر ہے اب آئیے بات کر لیتے ہیں شنطان کو لے کر کے شنطان کو لے کر کے کیا پرستطی آپ کے لئے رہنے والی ہے اور مطروں کو لے کر کیا پرستطی رہے گی اسٹارٹنگ ٹائم شنطان کے لئے مجھے لگتا ہے اچھا سمیہ نہیں ہوگا اسٹارٹنگ جو ہے وہ شنطان کی دریشتی سے اچھا سمیہ نہیں ہوگا کیونکہ اسٹارٹنگ میں رہو کا گوچر رہے گا جو مہلائیں اسپیسلی پریگننٹ ہوگیرہا ہیں پریگننشی کے لئے رہو ایک اچھا پلانٹ نہیں ہے تو خراب شپنے آئیں گے اس کے بعد مسکاریج وغیرہ ہونے کا جو سنیوگ ہے وہ رہو نسطر روپ سے یہاں پر بناتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن کیونکہ 11 اپریل کو رہو چینج ہو جائیں گے تو 11 اپریل کے بعد کیتو بھی چینج ہو جائیں گے تو یہاں پر سنطان کا جو سبح سنیوگ ہے وہ 11 اپریل کے بعد بنتا ہوا آپ کا نسطر روپ سے دیکھ رہا ہے اچھا کیونکہ برہشپتی جو ہے وہ چینج ہوگے تھڑھا اس کے شامی ہیں وہ بھی آپ کے چلے جائیں گے قریب 13 اپریل کو مین راشی کے انترگت تو یہاں پر بھائی بہنوں کے شاد آپ کے شمبند بہت اچھے ہو جائیں گے اور رشتے اچھے ہوں گے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور دوسرا سنطان آپ کے گھر میں ہونے والی ہے تو اگر کسی آپ کے چھوٹے بچے کی جو راشی ہے وہ آپ کی جو راشی ہے وہ اگر مکر ہے تو ایسے کنڈیشن میں جو اگلی سنطان آپ کو ہونے والی پتر سنطان کا جو سنیوگ ہے وہ بناتا ہے میں کہہ پتر پتری کو لے کر کے کوئی وہ چرچہ نہیں کرنا چاہتا دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ پتر ہو یا پتری ہو لیکن اس پرکار کا سنیوگ بنائے گا میں اس کی ایک چرچہ کر رہا ہوں یہاں پر تو اگر ہم اس ورش میں دیکھیں کی پریستتیاں کون کون شی ہمارے لئے انکول رہنے والی ہے تو اس ورش کی پریستتی قریب قریب سواست کی درشتی سے اچھی دیکھ رہی ہے کاری چھتر کی درشتی سے قریب قریب اس پرکار کی پریستتیاں آپ کے لئے دیکھ رہی ہے ماریج لائف کو لے کر دیکھا جائے تو جیون شاتھی کے سواست میں پرابلم رہنے کی کارن آپ تھوڑا پریسان رہیں گے خیر جو بھی جانکاری آپ کو اور چاہی ہو دیکھئے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری جانکاریاں من میں ہوتی بہت سارے رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں آٹ آف کنٹری رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کال کر کے نشید روپ سے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم پریاس کریں گے کہ نئی جانکاری آپ کے لئے پھر سے لے کر کہ آج کارکرم کو یہاں پر بھی رام دیں گے جائے سلام بہت دانیواز